اسلام علیکم کیا حال ہے ویورس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے امید ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گاؤں کا کلچر کہ کیسے گھر اس کا تیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے رس ڈالا جاتا ہے جو اس ٹیم آپ کے دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اس کو بہت ہی اچھی طرح پکایا جاتا ہے جب تک یہ گھڑا نہ ہو جائے اس کو بہت ہی ہلکی آگ میں اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ یہ ایستا ایستا یہ گھڑا ہوتا جائے اور جیسے جیسے یہ گھڑا ہوتا جاتا ہے اس کو باہر پر یہ جو ان کا چمچہ اس کو مار کے حلانا پڑتا ہے تاکہ یہ جلدی سے گھڑا ہو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ آگ لگا رہے ہیں تو اب اس کو گھڑا یہ ہوتا جائے گا اور اس کو ہم ایستا ایستا پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پہلے اس میں ڈال کے اس کو خوش کیا تو خوش کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے اس کو گھڑ کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسے دوباتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین میں اسی طرح یہ اب بھی خوشک ہوتا جا رہا ہے اس کو سائٹ پر کرتے جائیں گے اور ایستا ایستا یہ آپ کو کی مارکٹ میں پہنچ جائے گا آپ لوگ لے جائیں گے گھروں پر بڑے ہی دیکھیں آپ نے دیکھا اس کا کیسے کی گھڑ تیار ہو رہا ہے اور پھر یہ جو ہے بڑی محنت کا کام ہے سب سے پہلے اس پہ رس نکالا جاتا ہے مشین سے مشین سے رس نکالنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے پکانے کے بعد پھر اس کو خوش کیا جاتا ہے جب گھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو گھڑ بنایا جاتا ہے شکر بنائی جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مشکت والا کام ہے یہ اور ایسا ایسا اب یہ مارکٹ میں دستیاب ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ہمیں لینے کے لیے اور یہ ہماری نیشنل ہائی وے کے اوپر واقع ہے دیرہ مستی میں باول پور اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور خالص گھڑ آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتا ہوا کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے آپ بھی آئیں یہاں سے خریدے ہیں خرید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے شیوٹوپ چینلنگ کو سبکرائب کریں فیس بوک پیج کو لائک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ